نحمده و نصلي و نسلم على رسولِهِ الكریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد صدق اللہ لزیم بہت ہی محترم ہمارے مہمانِ معظم رحمت للعالمین و خاتم النبیین آثورٹی کے چیئرمن سربرا جناب قرشید ندیم صاحب رحمت للعالمین آثورٹی کے ڈائریکٹر جناب سوہل بن عزیز صاحب آثورٹی کے میڈیا ونگ سے منسلک اور ہمارے بہت ہی عزیز خود اپنے آپ کو شرارتی کہتے ہیں تو میں بھی کہہ دوں گا شرارتی شاگرد صبح سید صاحب سٹیج پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی سفارتکاری سے منسلک محترمہ بنش عرفان صاحبہ ہمارے بہت ہی محترم رمضان صاحب آر اس سنٹر کے ڈائریکٹر رشید احمد صاحب سامنے اساتذہ اکرام شیخ زید اسلامیک سنٹر کے میرے بہت ہی لمبے عرصے کے رفقائکار ہماری شاگردہ جو آج خواتین یونیورسٹی میں بہت اہم عہدے پہ ہیں ڈائریکٹر خدیجہ عزیز صاحبہ تو بہت خوبصورت لمحات ہیں اسلامیک سنٹر کے نوجوان طلبہ طالبات کہ آج ہم نے یوت کلب اور رحمت للعالمین یوت کلب کی افتتاحی نشست کا احتمام اس تاریخی حال میں اور اس تاریخی ادارے میں کیا ہے اور ہم سب پورے خیبر پختون خواہ کہ اہل علم کی طرف سے شکر گزار ہیں جناب خرشید ندیم صاحب کے اور ان کی ٹیم کے کہ انہوں نے یہ پہلا اعزاز خیبر پختون خواہ کو دیا اور شیخ زید اسلامی سنٹر اور پشاری یونیورسٹی تو اس ادارے کے ساتھ چتیس سال کے تعلق کی وجہ سے میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ یقین دھیانی کراتا ہوں کہ جناب خرشید ندیم صاحب ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور یہ یوت کلب انشاءاللہ فعال ترین کلب ہوگا اس کے اندر پورے جو اہداف متعین ہوں گے تو اس میں برپور ایکٹیوزم کے ساتھ انشاءاللہ صرف اسلامی سنٹر نہیں پشاری نیورسٹی اور خیبر پختون خواہ کہ تمام نوجوان انشاءاللہ اس یوت کلب کا حصہ ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آنچ کا جو دور ہے یہ پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ایک نئے منظرنامے کے ساتھ ابر رہا ہے اور اس کے لیے استلاح استعمال کی جاتی ہے یوت بلج کہ یہ جو دور ہے یہ یوت بلج کا دور ہے یہ نوجوانوں کی آبادی میں اضافے کا دور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ملک تو ایسے ہیں اور بالخصوص مغرب میں اور کچھ مشرق میں بھی کہ وہاں پہ بھوڑوں کی یا ضعفہ کی جو سینئر سیٹیزنز ہیں ان کی آبادی تقریبا ختم ہو رہی ہے اور یوت بلج جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے لیکن اس کے برقص کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جس میں یوت بلج نہیں ہے نوجوانوں کی آبادی کم ہو رہی ہے اور بھوڑوں کی آبادی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ بھوڑے جو ہیں ان کی عمروں میں اضافہ ہوا ہے اور نئے بچے جو ہیں وہ لوگ پیدا نہیں کر رہے ہیں تو اس قسم کے بہران کا وہ شکار ہے پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے کہ جن میں یوت بلج ہے اور اب اس یوت بلج کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یوت کلپ کی صورت میں اس یوت بلج کو ایڈریس کیا جا رہا ہے پاکستان ان ملکوں میں شامل کر رہا ہے تو نوجوانوں کی کردار اور نوجوانوں کی فعالیت اور نوجوانوں کا رول جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں بہت زبردست ہے اور بڑی بڑی شخصیات جن کے ساتھ ہمارا عقیدہ وابستہ ہے ہمارا احترام وابستہ ہے ہماری محبت وابستہ ہے ان میں اکثریت جو ہے ان کا اہم رول معاشری کی اصلاح کے لیے وہ جوانی کے دور میں اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ جناب خوشید ندیم صاحب نے اس کے بعد ایک اور تقریب میں جانا ہے پشاور یونیورسٹی ہی میں وہ تقریب ہے مثلا میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور کس ابتلا سے وہ عظیم شخصیت گزرے کہ اپنے بھائیوں نے انہیں خوے میں پینکا اور اس کے بعد وہ مصر پہنچے اور مصر کے بعد پھر دربار پہنچے اور پھر جیل گئے واپس دربار آئے اور وہاں پہ ایک بہت بڑے بہران کو حضرت یوسف علیہ السلام نے نمٹایا اور وہ بہران جو تھا وہ اس پورے خطے میں کہت سالی کا بہران تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا اپنا آپ کو اپنی توانائیوں کو پیش کیا اس بہران کو حل کرنے کے لیے کہ جس میں آپ نے بادشاہ کے سامنے عزیز مصر کے سامنے کہا کہ میں امانتدار بھی ہوں اور یہ جو بہران ہے اس بہران کو حل کرنے کے لیے میرے پاس مہارت بھی ہے میں اس کا علم بھی جانتا ہوں کہ کس طرح اس بہران سے نمٹنا ہے چنانچہ یہ ایک پروفیٹک چیز ہے کہ وہ توانائی ہوتی ہے ذہن جو ہے اس وقت وہ پوری طرح فعال ہوتا ہے اور پھر انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اس بہران کو کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایڈریس کیا اس کو حل کیا اور کسی کو بھی اس پورے خطے میں بھوک سے مرنے نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے پاس مثال ہے کہ کس قدر بنی اسرائیل ایک مشکل دور سے گزر رہی ایک پورا قبیلہ مشکل دور سے گزر رہا تھا لیکن فیراؤن کے جبر سے فیراؤن کے جبر سے اگر نکالا ایک پورے قبیلے کو پرامن طریقے سے بغیر کسی جنگ کے ایک حکمت عملی کے ساتھ نکالا اور ایک تدبر کے ساتھ نکالا نجات دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو اور پھر وہی قبیلہ بعد میں آیا اور عمالکہ کے ساتھ وہاں سے ان کو نکال کر اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد نوجوان تھے حضرت قالب اور حضرت یوشاہ اور پھر اس طرح ان کی حکومت قائم ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم سب سے بڑے ہمارے مختدہ جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا دور دیکھیں نوجوانی کے دور میں بیست سے قبل آپ کا کردار دیکھیں آپ کا کردار بیست کے بعد سے شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے آپ کا کردار دیکھیں اور سب سے پہلی جو سیول سوسائٹی کی ایکٹیوٹی تاریخ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ حلف الفضول ہے حلف الفضول وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیول سوسائٹی کی ابتدائی تنظیم اگر کسی نے قائم کی ہے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے اور اس میں معہدہ یہ تھا فضل نامی شخصیات کے ساتھ اور جو کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناجوان تھے اس میں تیہ یہ ہوا کہ جو ظلم ہو رہا ہے مکہ کے معاشرے میں ہم نے ان مظلوموں کے ساتھ متحد ہو کر ظالموں کے خلاف ایک مٹھی کی طرح کڑا ہونا ہے یداً واحداً علیہ ظالم ظالم کے خلاف مال مظلوم مظلوم کی حمایت تو میں سمجھتا ہوں کہ یوت کلب آج کا پیغمبرانہ ایک تسلسل اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اور ان کے کردار سے جو کچھ سیکھتے ہیں اور رحمت للعالمین آتھاریٹی اور یہ نوجہان جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان سب کو ہم ملا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی یہ سرگرمی جو ہے یہ تسلسل ہے وہ ان تمام خوبصورت واقعات کی جن کے کچھ نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کی میرا خیال یہ ہے کہ ایک بہت ہی باسعادت بابرکت ابتدا ہے اور مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر یہ خوبصورت سفر یہ تیہ کریں گے دو ہزار تین سے جو پالیسیاں پاکستان کے جنرل مشرف کے دور سے نافذ ہونا شروع ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کو غلط راستوں پر لے جانے کا باعث بن رہی ہے اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن تعلیمی حوالے سے میں یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دو ہزار تین کے بعد جو پالیسیاں ہوئیں اس کے بعد ہمارے طلبہ کو کلاس روم کی چار دیواری تک محدود کر دیا گیا اور دو ہزار تین کے بعد کی جو پالیسیاں ہیں ان میں ہمارے طالب علموں کو جی پی اور سی جی پی اے کا دیوانہ بنا دیا گیا کہ ہم نے جی تری پوائنٹ نائن ایٹ اور تری پوائنٹ نائن فائی اور فور پوائنٹ زیرو زیرو سی جی پی اے حاصل کرنا ہے یہ سارا طریقہ جو ہے یہ لیونگ کے لیے تو ہے لیونگ کے لیے ہے لائف کے لیے ہم نے نوجوانوں کو چار دیواری سے باہر نکالنا ہے اور چار دیواری سے باہر بھی بہت بڑا علم ہے اس وقت آپ کے پاس جو معلومات آ رہی ہیں یہ آپ کلاس روم کی چار دیواری میں نہیں ہیں کلاس روم کی چار دیواری آپ کو محدود کر دیتی ہے جی پی اے اور سی جی پی اے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یوت کلب جو ہے یہ بے شک لیونگ کے لیے نہ ہو لیکن یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی لائف کے لیے ہوگا اور جب آپ کی لائف بہتر ہوگی میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ کی لائف بہتر ہوگی تو آپ کی لیونگ اس خود بہتر ہو جائے اور یہ ہی میں کہتا ہوں کہ جب دو ہزار تین کی پالیسیوں نے یہ کہا کہ نالج بیسٹ اکانومی تو نالج بیسٹ اکانومی نے ہمارا پورا نظام برباد کر دیا کہ تعلیم کے ساتھ چیز یہ آگئی پیسہ 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 اس وقت بھی میں نے اس وقت بھی میں نے اور اس وقت میں نے شاید اس لیے کہا تھا کہ میں نوجوان تھا تو میں نے اس وقت کہ گورنر سے کہا کہ سر گورنر سجاد کو ہارڈ کے دے میں نے انہیں کہا کہ سر یہ جو پالیسیاں آپ لوگ لے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے معاشرتی علوم عدبیات لٹریچر اور بشری علوم یہ پیچھے چلے جائیں گے اور آپ نے زور دینا شروع کیا ہے بزنس پر اور کمپیوٹر پر اور ٹیکنالوجی پر تو گورنر نے مجھے کہا ڈاکٹر آیاز مجھے آپ کی دلیل سے اتفاق نہیں میں نے انہیں کہا سر ٹائم is the best جج وقت ہی فیصلہ کرے گا وقت نے آج فیصلہ کر لیا اور آج مغرب میں بھی اور پاکستان میں بھی دو ہزار تین کی پالیسیوں کی تنقید اور ان کے اواقب اور منفی اواقب کو ظاہر ہونا شروع ہو گئے چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یوت کلپ جو ہے یہ انشاءاللہ ان خامیوں پر اور ان مسائل پر جو دو ہزار تین کے بعد کی پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مرتب ہو رہی ہیں ان کو کم کرنے کی ایک بہت اچھی کوشش ہے تو یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا الحمدللہ آج ابتداء ہے اور انگریزی میں کہتے ہیں سکائی از دلیمیٹ تو انشاءاللہ سکائی از دلیمیٹ اللہ تعالی ہم سب کا حالی وناسر سکائی از دلیمیٹ